یہ تو بات اب بھارت اور پاکستان کی بھی کرتے ہیں جہاں پر نئی دلی کے اندر مذاکرات کا آج آخری دن ہے یعنی انڈس وارٹر ٹریٹی کے تحت جو دونوں مبالک کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں وہ آج ختم ہو جائیں گے پاکستان کا وفد اس وقت دلی میں ہے اور دلی کا وفد جو بھارت کی نمائنگی کر رہا تھا وہ بارچ میں اسلام آباد پہنچا تھا وہ باتچیت اپنی جگہ چل رہی ہے لیکن ان سب کے بیچ میں ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ بھارت اور پاکستان کی موجودہ سرکاریں بھی ایک بار پھر سے پردے کے پیچھے مذاکرات میں مصروف نظر آتی ہیں بلکہ کوششیں نہیں ہوئی ہیں اس وقت بھی جاری ہے اس طرح کی خبریں جو کہ اسلام آباد سے کنفرم کی جاری ہیں اور جو تفصیلات آہیستہ آہیستہ نکل کر سامنے آئی ہم نے بھی جاننے کی کوشش کی تو اس میں یہ بھی پتا چلا کہ آنے والے کشتنوں کے دوران ہو سکتا ہے کہ اگر اسی طریقے سے جو حالات پاکستان کے اندر بنے ہوئے ہیں پاکستان طلب کر سکتا ہے ایسی خبریں فیلال اسلام آباد سے شائع ہو رہی ہیں دیکھیں بیک چینل ڈپلومیسی کی بات ہو رہی ہے بیک چینل ٹاکس کی بات ہو رہی ہے اور یہ بیک چینل مذاکرات ہیں پردے کے پیچھے کے مذاکرات یا سرکار سے ہٹ کر مذاکرات جو ہو رہی ہیں اس کی تصدیق صرف پاکستانی ذرائع بلاگ سے ہوئی ہے بارک سرکار کی طرف سے موقع پہلے ہی ساتھ کر دیا گیا ہے کہ انتہا پسندی دہشتگردی اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چلیں گے پاکستان نے موقع کو کلیر کرنا ہوگا کیا وہ انتہا پسندی اور دہشتگردی کا ساتھ دیں گے یا بادجیت کے ذریعے سے خطے کے امن اور قیام کے لیے اور کوشش کریں گے یہ بارک سرکار کا پہلی موقع ہے لیکن خبر جو اس طرف پاکستان کے مختلف ذرائع بلاگ سے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جب سے شہبال شریف نے چکور کیا اس کے بعد سے بارک کے ساتھ رشتوں کو بہتر بنانے کے حوالے سے کئی اقدامات اٹھانے کی کوشش میں ہیں اگرچہ بارک سرکار کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جہاں ایک طرف سے یہ کری ہے وہیں پر آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ یاسی ملک کو لے کر بھی ایک موقع پاکستان کا ہے جو عالمی اداروں تقویت لے چکا ہے اور پانچ اگست کے بعد لگاتا جو صورتحال عمران خان کے چینئر میں تھی اس کے بعد جب ذرداری آئے وہاں پر تو انہوں نے کس طریقے سے اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے پرانی سرکار کی لگیسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے یعنی اوفیشل وہاں پر یہ ہے کہ پانچ اگست دوہزار انیس اور اس سے پہلے پلواما حملے کے بیٹ جو صورتحال بنی ہے اس پر پاکستان کا موقع یہی ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں صحیح نہیں ہیں اور اسپیشلی پانچ اگست کا ریجن جو ہے وہ جنرلٹ ریجن ہے جس کی وجہ سے اکوان متحدہ کی قرار داتے بھی مجروع ہو رہی ہیں اور جمہو کشمی کو آج وہ متنازع مان رہی ہے اور بارہ سرکار کا ماننا کہ یہ جو ہمارا ہوتیوٹ آنگ ہے اس پر کوئی گفتگو نہیں ہونی ہے بلکہ سرحت پار جو پیو کی پیو جیتے ہیں اس پر بھی اب بات ہونی چاہیے چینکہ وقت آگیا کہ صورتحال کو آگے بڑھا جائے یہ اس کشم کشم کی بیچ ان بیان بازو کے بھی جو خبر پوزیٹیو سامنے آ رہی تو یہ آ رہی تو درپردہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور یہ درپردہ مذاکرات کب ہو رہے ہیں جب صرف بارہ یا تیرہ مہینے شہباد شریف کے پاس ہے اس کے بعد انہیں چناؤں میں جانے گا ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی جائے تو کیا اس وقت بارہ سرکار اس ٹینڈ کو پوزیٹیو لی لے گی ایک بڑا سوال ہے یہی وجہ ہے کہ بارہ کے اندر جو تین ٹینکس ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ اس کو آؤٹریٹی ریجیکٹ کرنے کہنے کیونکہ وہاں پر جو لوگ بات کر رہے ہیں امن کی جو لوگ تیس پروسس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ابھی وہاں پر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں نے آنا ہے نہیں آنا ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ وہاں پر ہیں کیا وہ رہیں گے نہیں رہیں گے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اس لیے ویٹ اڈ ووچ کی پوزیشن بارہ سرکار کی طرف سے رکھی جائے گی لیکن پاکستان ضرور اس طریقے کی ہوا جو ہے وہ بن رہی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی میڈیا کی طرف سے